شرم آنی چاہیے بابا رازم بابا رازم تمہیں شرم آنی چاہیے تم نے جو ہے پوری سیریز میں پوری ایشیا کب نے ایک تو رنس نہیں بنائے دوسری اتنی گھٹیا کیپٹنسی گھٹیا واہیاب کیپٹنسی بابا رازم لانت ہے تم پہ میں تمہیں لانت بیٹھتا ہوں یا جو ٹیم سو رنس پہ آل آؤٹ ہو سکتی تھی اس کو تم نے سو ستر بنانے دے دیئے کیوں جب محمد رزوان کو تم بال دے رہے تھے اس نے ایک آور میں تین رنس دیئے مگر اس کی جگہ چاہتے افتخار کو لے آئے کیونکہ وہ تمہار دوست تھا شرم آنی چاہیے تمہیں بابا رازم ایک تو تمہاری ریزلٹ زیرو ہے اور دوسری کیپٹنسی تھرڈ کلاس ہے یا جو ٹیم آسانی سے آؤٹ ہو سکتی تھی تم نے اس کو جو ہے سو رنس پہ آؤٹ ہو سکتی تم نے اس کو ایک بڑا ٹارگیٹ حاصل کرنے کے لئے چھوڑ دیا میتانم ہے ہے نا تمہارا پاس بالر نہیں تھے جو وکٹ ٹیکر بالر ہیں جن سے تمہیں شروع میں ہی آور میں جو ہے بہت ساری وکٹیں لے کے دی پانچ وکٹیں لے کے دی ان سے بالنگ کرواتے نا جب تم سکور بنا نہیں سکتے اتنا تو تم کم سکور بنانے کی تو کوشش کرو گھٹیا اور واہیات واہیات انسان ہو تم بابرازم میں تمہیں بولتا ہوں کہ تم نے پانچ جو بھی پانچ چھے میچیز ہوئے ہیں ایشیا کب میں اس میں نے تم میں میرے خیال میں پچاس رنس بھی نہیں کیے دس رنس بھی نہیں کیے اتنی واہیات کیپٹنسی میں نے آج تک نہیں دیکھئے چاہتے ہیں افتخار کو تم نے جو بالنگ دی ہے اس نے بیڑا کر کر دی آئندہ اگر پاکستان ٹیم پاکستان پورا ملک تم سے امیدیں لگایا ہوا تھا را دیا نائے شک اس طرح نہیں کرو کھیلنا ہے تو کھیلو نہیں تو نکل جاؤ کیا سوچ کے رکھتا تم نے کہ آج بھی نسیم شاہ آئے گا چھکے مارے گا اور تم میچ جیت جاؤگے ارے وہ بولر ہے وہ وکٹے لیتا ہے وہ بڑی بات ہے تمہارا کام ہے بیٹنگ کرنا تمہارا کام ہے جو ہے میچ جیتوانا سب کچھ وہ بولر کریں تمہیں آخر میں آکے میچ جیتوائیں بھی بولر اس دن ڈہان ہی چھکے مارتا ہے کبھی نسیم شاہ چھکے مارتا ہے تم لوگ کیا ہو بیٹسمن ہو تم لوگ بیٹسمن ہو تم بیٹنگ دکھاؤ تم بیٹنگ دکھاؤ بولر کھکا میں رکٹ لے نا ساری قوم کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے تم نے شرم آنی چاہیے دیکھات انسان ہو کتنی امیدیں لگا کہ بیٹھے تھے لوگ خوش تھے کہ پاکستان ایشیا کب جیت جائے گا انڈیا کو باہر نکال دیا ہے لانت ہے تم پہ آج مجھے پتا چل رہا ہے آج مجھے پتا چل رہا ہے بابر عظم یہ چاچا افتکار تمہارا کوئی قریب ہی دوست ہے پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ ریلیشن ہے تمہارے تم نے اس کو بولنگ کیوں دی یار ایک تمہارا کھلاڑی ہے بابر رضوان جو بیٹنگ کر رہا ہے باقی سب اللہ کے حوالے ہیں شرم کرو بابر جیرت کرو کیپٹن سے ہٹ جاؤ پرفرمنس زیرو بیٹنگ زیرو اور تم کیپٹن بنے ہوئے ہیں ڈوب کے مرنا چاہیے ڈوب کے مرنا چاہیے بہت دکھ ہوئے مجھے مجھے بہت دکھ ہوئے اس طرح کھیلتے ہیں بیٹنگ تو تمہیں آتی نہیں ہے بابر عظم بائٹنگ تو تمہیں آتی نہیں ہے میرے ڈیمانڈ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ سے کہ بابر عظم کو کیپٹن سی سے ہٹایا جائے ارے جو میچ جیتا ہوا ہمار گئے ہیں جیتا ہوا یہ میچ جیتا ہوا تھا سو رنس بھی نہیں بناتے سلنے کا والے اگر تم چاہتے تو مگر تمہیں اپنے دوست افتکار کو کھلانا تھا بالنگ کروانی تھی اس سے اٹھ گئے یہ راجہ پلاسکان کا پتہ نہیں کیا نام تھا اسپلیر کا راجہ پاکستان اس نے آکے ففٹی ماری چھکے مارے چوکے مارے یار شرم کرو حد کر دی تمہیں ساری امیدیں پھیر دی پاکستانی جو بھی پلیر اسٹیڈیم میں تمہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں اسٹیڈیم میں لوگ تمہیں دیکھنے آتے ہیں پورا پاکستان ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتا ہے بڑی بڑی اسکرینیں لگائی جاتی ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان جیتے گا اور تم لوگ یہ سلا بیتے ہو میں بہت غصہ ہوں تم پہ بابا رازم میری درخواست ہے کہ بابا رازم کو وائلڈ کپ کا کیپٹن نہیں بنایا جائے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کھلانیوں کو جنہوں نے سیریز میں اپنا کام دکھایا اپنی بیٹنگ دکھائی اپنی بولنگ دکھائی مگر ان سب کی محنتوں پہ پانی پھیننے والے بابا رازم تم ہو تمہاری غلط بالے سی بولنگ پالیسی کی وجہ سے آج تم میچ ہارے ہو تم آج میچ ہارے کیوں ہو تم نے غلط بالے سی اپنائی موسیقی موسیقی